آپ کو ایک نئے ویڈیو ہم پھر سے سواگت کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کریجی جی کے ٹرک جیسا ویڈیو کیسے بنانا ہے ٹھیک اپنے فون سے ہی بنا سکتے ہیں کون سا ایپ ڈیوز کرنا وہ بھی ہم بتائیں تو ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھا دیں کس طرح سے یہ ویڈیو بند جیسے جی کے ٹرک بناتے ہیں اسی پرکار ہم آپ کو سکھائیں گے تو پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں پھر آپ کو ایک ایپ بھی بتائیں پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اس سے پہلے ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ضرور کریں چلیے دیکھئے اب ہم ادھر آگئے تھے کہ آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے جیسے یہ آپ کو سور منڈل کے بارے میں آپ کو پڑھانا ہے دیکھئے سلائیڈ لے کی جیسے کریجی جی کی ٹرک پڑھا تھا یہ آپ بتانا ہے کہ بودھر سکرسور منڈل کے کوپر نکرس نے کھوچ کی دی یہ ساری بتائیں اب جیسے آپ سور آگیا جیسے آپ ادھر داب ہوگے تو سور کے بارے میں مطلب آ جائے گی سور پرتبی کی سب سربادک نکڑ تارہ اس پرکار آپ بتا سکتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ اپنی ڈسپلی پر ادھر دابنا ہے ادھر داب ہوگے تو آنگے بڑھو گے اور اس طرف داب ہوگے تو اس کے پیچھے جاؤ گے تو بس آپ کو ڈسپلی بھی دابنا ہے اور یہ لکھنا کیسے جو آپ کی سکرین ریکارڈر ہوتا اس سے لکھنا ہے یوز کرنا ٹھیک ہے چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کا یوز کیسے سہور سے کر سکتے ہیں اب دیکھئے یہ آگیا آپ اور اس کے بارے میں بتانا ہے اور آنگے داب دوگے تو اس پرکار آتے رہیں گے اور آپ اپنا ایڈیوکیشنل ویڈیو پر ایک صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ بتانا چاہیں اس میں کچھ بھی بتا سکتے ہیں جیسے یہ افسور پناڑی کی کوش جو بھی مطلب آپ ایکسپلین کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جیسے اتنا ہو جائے تو اس کو مٹا دیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب جیسے اور آنگے افسور ہو گیا اب بدھ کے بارے میں بتانا ہے اس پرکار آنگے اب آگے آپ کو بدھ کے بارے میں جو کچھ بھی بتانا ہو آپ بتا سکتے ہیں جیسے یہ آپ کو جو ایکسپلین کرنا چاہیں اب جیسے یہ ہو گیا تو آپ کو ادھر سے پین اٹھا دینا پھر داب دینا اب بدھ کے بارے میں یہ سب کچھ آ جائے گا پھر اس پرکار آنگے کرو گے یہ سور منڈل کا سب سے چھوٹا گیا اور سور کا سب سے نکٹ تمتا رہا آپ ایکسپلین کر کے بھی آپ اس پرکار بتا سکتے ہیں جب آپ سکرین ریکارڈر کا یوز کریں گے تو یہ نہیں جائیں گے جیسے آپ سکرین ریکارڈر ہٹا دیں گے تو یہ نکل جائے گا آپ کا سکر سکر بارے میں بتانا ہے سکر کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ سب ایسے ایک پاپ اپ کی طریقے سے آپ کے سامنے آئیں گے اب یہ ہو گیا آپ اس طریقے سے بتا سکتے ہیں سور منڈل کا گر ہے کون سا ہے جیون ہے اس پرکار آپ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائیں گے تو ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سب سے امپورٹنٹ آپ کیا ہے کہ اس ویڈیو کو جب ہم سمجھائیں بہت دھیان سے دیکھیں پھر آپ کمنٹ کرتے ہیں سر یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا ٹھیک ہے تو اس پرکار آپ بتا سکتے ہیں مطلب ایک پاپ اپ دیکھیں جیسے کریجی جی کے ٹرک بتاتا اسی طریقے سے ہم بالکل اسی طریقے سے آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں تو بس اتنا ہی تھا اب چلو اب آپ کو ویڈیو بنانا سکھاتے ہیں یہ کس پرکار مطلب بنے گی سلائٹ چلیے ٹھیک ہے یہ ہم نے آپ کو بنانا جو ویڈیو دکھا ہے اس میں ہم نے ہم سکھا دیا تو اس سے پہلے آپ کہہ نہیں کیا چینل کو ایک بات سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ویڈیو ہے آپ کے لئے کیونکہ آپ ایک ایجوکیشنل ویڈیو بہت اچھے سے بنانا سیکھ جائیں گے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سا ایپ اس میں یوز کریں ٹھیک ہے تو ہم پلے سٹور پر وہ مل جائے گا اب ہم آپ کو یہ رہا آپ کا ایپ پلے سٹور پر آپ کو جانا ہے پاپر پوائنٹ آپ کو انشٹال کر لینا سرچ پر ڈالنا پاپر پوائنٹ ٹھیک ہے اس کو اپن انشٹال کر لیں انشٹال کرنے کے بعد اس کے بعد ہم بتائیں گے تو آپ کیا ہے دیکھیں اس میں جتنی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں دیکھیں ہوم پیج اور یہ انسٹ ڈرو یہ ہم نے ایم ایس ورڈ میں آپ کو اچھے سے سکھا دیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ڈسکرپسان میں لینک ہے جا کر دیکھ لو ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ اس میں جب آپ سلائیڈ بنائیں گے اس میں ہوم پیج سب سے امپورٹنٹ کام کرے گا ٹھیک ہے یہ بھی ہے ٹانسٹیشن جو بھی آپ سمجھ لیں اینیمیسنز یہ دو سب سے امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو مطلب کیجی جی کے ٹرک کی طرقے سے ویڈیو بنانے میں بہت ہیلپ ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک یہ رہے گا کام کرے گا ایک یہ کام کرے گا اور یہ اتنے تو ہوم پیج کتنے بس اتنے جتنے میں نے لال کیا ہے یہ بس اتنے میں یہ آپ کا کام کرے گا تو آپ جب ہم بتائیں ان کو سیٹنگوں سے بلکل جب ہم ان سیٹنگوں کو بتائیں تو آپ بہت دھیان سے سمجھیں کہ یہاں آپ نے صحیح سے نہ سمجھا تو آپ کو تھوڑی دکت آئے گی تو آپ ویڈیو صحیح سے نہیں بنا پائیں اور آپ کو اور اچھے سے سیکھنا ہے ہوم پیج کو ہم نے بہت ڈیپلی سے ایمیس ورڈ میں بتایا تو آپ اور اچھے سے اپنا ویڈیو مطلب پیڈی اپ بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اور اس کی پیڈی اپ کیسے بنائیں وہ ہم آپ کو پارٹ ٹو میں بتائیں گے تو آپ پارٹ ٹو چاہتے ہیں تو ہمیں جرور کر دیں سر اس کا پارٹ ٹو بھی بنائیے اس کو پیڈی اپ کیسے بنائیں جو آپ سلائٹ بنائیں گے اس کی پیڈی اپ کیسے بنائیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب لائک اینڈ سیئر نہیں کیا تو کر دیں چلیے اب سیدھے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پاور پوائنٹ کے ایپ میں وہیں سے آپ کو ہم سکھائیں گے چل سیدھے پاور پوائنٹ اور اس سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جانا ہے یہ پلس آئیکن دیکھ رہا اب سپے سپے دیکھ رہا ہوگا نیو لکھ کے آ رہا ہے اسی پر آپ کو ٹیپ کرنا ہے نہیں تو ہم آپ کو اس سے ڈرو کر کے دکھا دیتے ہیں یہ آپ کو اس پہ دابنا ہے دابنے کے بعد کیا کرنا آپ کو بلینک پریجینٹیشن لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ لینے کے بعد کیا کرنا ہے اب سب سے امپورٹن کیا یہ آپ کو بیر بیر اس پرکار جتنے پیج لوگیں ڈیلیٹ کرو گے تو ٹائم لگے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے لاشٹ میں یہ دیکھو ہم جہاں داب رہے آپ کو لوگوں سا سو ہوتا ہوگا بائٹ سا دیکھو آپ کو لینا اس میں سے کون سا جو بلینک پیج ہے دکھو یہ دیکھ رہا بس اس کو داب دینا ہے تو آپ کو جتنے پیج لینے ہو اتنے لے لی کیونکہ جس میں لکھا ہوتا ورنہ ڈیلیٹ کرو تو یہ بلینک پیج ہمیں اسی کی جرورت ہے تو اب دیکھیں یہیں سب سے امپورٹن ہے دھیان سے سمجھیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کی آپ کو اس سے لے کے لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ سائج ایسے تھوڑا آپ اس کو چلانے میں آپ کو دکت آئے گی بس اس کو جب آپ چلانا سیکھ جائیں بہت اچھے سے چلا سکتے ہیں اس کو ادھر اٹھا کے رکھ دو اب دیکھیں ہم آپ کو ایک پوری ایک سلائیڈ بنا کر دکھاتے ہیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے چلی اب اس میں ہم لکھ کے دکھاتے ہیں جیسے آپ کو میں اس میں ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ تھوڑا آپ کو کنفیوج کرے گا تو دیکھیں اس پہ رکھنا ہے اس میں آپ کو لکھنا ہے تو اس پہ دابو اور ہوم پیج بھی سب سے پہلے آپ ہوم پیج پہ جائیں اس پہ ٹیپ لکھنے کے لئے اور اس کو اٹھارہ کی جگہ چالیس کر لیں اس سے کیا ہو گا آپ جو لکھے گا تو تھوڑا بڑا بڑا ٹھیک ہے اس کو بولٹ کر دیں آپ کو دکھ رہا اس میں بولٹ ہوا گا جائے اور تھوڑا یہ کر دیں اس سے کیا ہوتا ہے اچھا دکھتا ہے اور اس میں آپ کو ہم بتا چکی لیکن آپ کو اس میں ہم بتا دی رہے آپ کو اس میں لینا منگل چلو ابھی ہے نہیں آپ منگل دیو ناغری لینا ہے اس کو لے لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہمیں لکھنا ہے جیسے اب جب ہم بولیں گے تو آپ کو سنائے نہیں دے گا ٹھیک ہے بھارت کے پیر سبسکرائب تو می چینل اور آلسو پریس بیل آئیکن ابھی انگلیس میں لکھ گیا تو یہ دیکھیں ادھر آئیکن دکھ رہا ہے یہ پرتویز ہے اس پہ دابنے سے آپ کا ہندی ہو جاتا ہے یہ چیز نہیں آتی ہے تو ہم نے ڈسکرپسن بھی لنک دی آپ جا کر اس کو سیکھ کے ادھر آپ کی بورڈ میں لگا سکتے نہیں تو آپ گوگل کی بورڈ ایک انشٹال کر لیں ہندی والا تو آپ دیکھیں اس میں لکھتے ہم بولتے ہیں جب آپ کو سنائی نہیں دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو لکھ کے آگے آپ کیا کرنا ہے آپ کو یہ اس پر کار آنگے کر دینا یہ بن گئی آپ کا پہلا کوشن ٹھیک ہے آپ کو میں ایک اچھے طریقے بنانا سے کریں اس پہ آپ کوشن نمبر ایک ڈال دیں ٹھیک اس کو اٹھاؤ اور کوشن نمبر ایک یہ کوشن نمبر آپ کا ایک ہو گیا تھوڑا اس کو بڑا کرنا ہے یہ بڑا کر دو اب دیکھیں آپ کو پھر ایک نیا سلائیڈ لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم آپ کو بتائیں کہ پہلے آپ پورا لکھ لیں اس کے بعد ہم پھر آپ کو سلائیڈ کیسے لگانا وہ بھی سکھائیں ٹھیک آپ کو یہ تھوڑا نیچے ہو گئے پھر بس اسی دکت تھوڑی آگیا آپ کو اب دیکھیں پھر آگیا آپ کو بڑا سیج لینا ہے بس جتنی سیج لنے کی بار ایسیں اس بول کہ دیں اس سے کیا ہوتا یہ اچھا دیکھنے میں لگتا آپ کیا لکھنا ہے یہ آپ کی کردان منتی اس کا نام لکھنا ہے کے یہ لکھتے ہیں کہ یہ اپورا ک отс worried میں کریں اس کو ڈاب دیں اب آپ کا جو بھی لکھا جائے گا ریڈ میں آئے گا آپ ریڈ دی اس سے کیا ہو گا جو آپ کا انصر ہوگا وہ ریڈ میں ہو جائے گا ٹھیک کہ آپ ایک لکھتے ہیں اس میں انErی کر آگے دیکھو رہا ہے اب آپ کو اٹھا کے اس کے پاس رکھ دینا ہے دیکھو آپ کو تھوڑا ایجو کسنا رب دیکھو اتنے محنت تو کرنی پڑے گی آپ کو یہ لگے کہ بہت زیادہ ہے تو جو کچھ بھی ہے آپ محنت تو کرنی پڑے آپ کو دیکھنے میں لگتا لیکن تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی یہ آگے اب ان کی فوٹو لگانی ہے تو فوٹو کے لیے یہ دیکھو یہ ہے یہ دردابنا ہے اب یہ آپ کو پورا دکھائیں پہلے آپ بنا لیں پھر بتاتے ہیں سلائٹ کیسے لگانی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جوال لال نہرو یہ آگئی ٹھیک ہے ان کو تھوڑا کم کر دو ٹھیک ہے یہ آپ کی جوال لال ہے اب ان کا جنب کہاں ہوا اس پرکار آپ ان کی فوٹو لگا کر بتا سکتے ہیں کہاں اتر پردیس میں ہوا تو یہ آپ کی فوٹو ہم بتا رہے ہیں آپ کو جہاں سے فوٹو اس پرکار آپ یہ فوٹو لے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہاں سے لینے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ چیز نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں ہم اگلے پارٹ میں آپ کو اور اچھے سے سمجھا دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس پرکار کہاں پریاغ راج میں اب دیکھیں اب سب سے امپورٹنٹ سب سے زیادہ دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کو لیں اور اوپر کریں تو آپ اس میں جاویں کس میں اینیمیشن میں اینیمیشن جانے کے بعد ایفیکٹ انٹرینس ایفیکٹ کا یوز کرتے ہیں کس کا اس والی کا دیکھو یہ والا فلوٹ ان ایک نمبر ہو گیا دو نمبر یہ دھیان رکھیں ایک نمبر دو نمبر پہ کون لگانا ہے کیونکہ یہ نمبر سے جس کو آپ کو پاپا کرانا ہے یہ دو نمبر ہو گیا جوالال نیرو کو تین نمبر اس پرکار آپ دے سکتے ہیں ٹھیک اس کو دے دیا تین نمبر اس کو دے دو چار نمبر مطلب ایک کے بعد جب آپ بتائیں گے تو یہ ان کا جانو یہ چار نمبر یہ پانچ نمبر اس پرکار آپ لگا دو لگا دیا آپ اور کچھ لکھنا ہے تو آپ پھر جائیں اس کو لے لیں اور یہ دیکھو اس میں تھوڑا آپ کو دکت آئی کیونکہ میں چلاتا رہے تو مجھے پتہ ہے تو آپ تھوڑا اس میں آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے تو کوئی دکت نہیں آئے گی ٹھیک اس میں آپ کو لکھنا ہے لکھنے اس پہلے کیا آپ کو اپنی سائج کو پھر اسی طریقے کرنا ہے اس کو بول کر دیں اس کو چالس پہ کر دیں ٹھیک ہے اور بس لکھ لیں بعد ہم اس کو صحیح کرتے ہیں اب لکھتے ہیں اندھی میں یہ لکھ گیا آپ اس پرکار اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوشن نمبر دو ہو گیا آپ جیسا پرکار دے سکتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ نہیں کہ یہ ایسا ہی ایسا ایسا کچھ نہیں دیکھو ٹھیک ہے یہ ادھر آپ دو نمبر دے دیں اس کو جیرو دو پشن نمبر دو ہو گیا اب ان کا نام لکھنا ہے تو ادھر آپ پھر ایک یہ لیں ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا یہ بڑا کر لیں اسی کے اٹھا کے ادھر لکھ لیں بعد میں ہم اس کو صحیح سے اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو وعی کرنا ہے اس کو چالس پہ لے لینا چالس پہ لینے کے بعد اس کو دار کر لینا اب اس میں ریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ریٹ کر دیا اب آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اس پر کار آپ لکھ سکے دیکھو ابھی ہندیم نہیں تھا تو سب سے پہلا آپ ہندیم کریں پھر اس کو لکھیں اب جب ہم بولیں گے آپ کو سنائیں نہیں دے گا مطلب اس میں بولیں گے جب ہم ٹھیک ہے دیکھو یہ آ گیا اب دیکھیں یہ ڈارک نہیں ہم نے سایڈ ڈارک بھی دعویہ نہیں اب اس کو تھوڑا کم کر دو اور اٹھا کے ادھر رکھ دو ٹھیک ہے اب یہ دیکھو آپ کو پھر سے ڈار کرنا ہے تو اس کیلئے مہر اب یہ تو ڈارک ہوا نہیں تو آپ کیا کریں اس پہ دعویں اور اس کو پورا سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کر لیں اب اس کو ڈار کرنا چاہو تو ڈارک بھی ہو گیا ڈارک تو اس فرقار آپ ڈار کر سکتے ہیں اب ان کی فوٹو لگا دیں تو آپ فوٹو لگانے پھر نیچے جائیں اچھا یہ تھا اس کو اٹھا دیں یہ فوٹو بتایا ہے آپ کو اس پہ دابنا ہے ان کی جو فوٹو وہ آپ فوٹو لگا دیں ٹھیک ہے یہ فوٹو لگ گئی تو اس کو تھوڑا چھوٹا کر دو جو آپ کو ادھر صحیح سے دیکھ جائے اب باپس آنا تو انڈو بتا دینا ہے کیا پھر ویسے ہی آ جائے گا یہ تھوڑا اوپر کر دیں جو آپ کو اچھے سے دیکھیں ٹھیک ہے یہ ادھر کر دیں اس فوٹو کو تھوڑا چھوٹا کر دیں جیدہ دیکھ رہی بس تو آپ اس فرقار آپ اپنے مطلب یہ ضرور نہیں کہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اس فرقار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بن گیا اب آپ کو دوسرے پیج یہاں تک ہو گیا آپ دوسرے پیج میں جائیں اس میں پھر آپ کو جو لکھنا ہے اس فرقار اس کو بڑھا لیں ہم آپ کو ہر چیز بتا ہے اب دیکھیں ہم نے اس میں کچھ نہیں کیا تو آپ کیا کر سکتے آپ پورے کو سلیٹ کر لیں سلیٹ کرنے کے بعد اب آپ وہی کام کر سکتے جو ہم نے بتایا تھا اس کو چالس پہ کر دیں اب ایسے بھی کام کرے گا ہو گیا چالس پہ بولڈ کرنا چاہیں بولڈ کرنا چاہیں ریٹ کرنا چاہیں تو ریٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ایسے کر دوں یہ فل پہ ادھار اٹھا کے ادھار لگا لو یہ ہو گیا فل ٹھیک ہے یہ ان کو تھوڑا نیچے کر دوں اب اس کو کوشن نمبر آپ کو تین ڈال دینا ہے تو پھر کوشن نمبر جیرو تین دیکھیں یہ تو سپیز والا ٹھیک ہے اب یہاں تک بن گیا آپ ادھار ان کا نام لکھ سکتے ہیں پھر ایک ادھار سے پیج لو دب یہ لینا ہے پھر آپ اس میں نام لکھ دیں دیکھیں سائد اس میں ابھی ہم نے سلائٹ نہیں لگایا ابھی اب آپ کو سلائٹ بھی اس میں بھی لگانا ہے ٹھیک ہے اب اس ساتھ میں سب اکھٹا لگا دیں اب دیکھیں اس میں جو سب سے پہلے آپ بولڈ کر لیں اس کو چالیس بکھو دیں کرنے کے بعد پھر اس کو ڈرائٹ کر دیں کیونکہ اب انسر لکھنا ہے تو وہ لکھو ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کا اس کو تھوڑا چھوٹا کر دو اٹھا کے آپ اتر لگا دو پھر وہ اس گاندی ہوگی اب ان کی فوٹو لگا دو ٹھیک ہے اور پھر ایک ساتھ ہم اینیمیشن لگا دیں گے چلو دیکھیں ٹھیک ہے آپ فوٹو ان کی لگا دو مطلب فوٹو ڈانلوڈ کر لیں آپ فوٹو ڈانلوڈ کریں انشٹاگرام سے کیونکہ اس میں کوپی رائٹ نہیں آتا ہے آپ ذہان رکھیں ٹھیک ہے اس پرکار آپ فوٹو لگا دیں اب یہ فوٹو لگا دیں اب دیکھیں آپ کو سب سے امپورٹنٹ آپ سمجھے دیکھیں اس میں ہم نے اینیمیشن نہیں لگایا آپ جا کر سیر پہ جائیں اور اس طرح سے اینیمیشن لیں اینیمیشن لینا کون سا ہے آپ نے آپ کو بتایا آپ چلو دوسرا دکھا دیتے ہیں جیسے یہ والا لے لیں ٹھیک ہے یہ اس میں لگے چھے نمبر یہ سات نمبر یہ آپ دھیان سے دیں یہ آپ دھیان سے نہیں دیں گے تو تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے گا آپ جب اینیمیشن لگائیں تو دھیان سے لگا یاٹ نبگا شکر آپ اس میں لگاتا است سکوشن میں لگانا انیمیشن یہ ہوگیا پھر اس اس میں لگانا ہے سکوینس سے لگائیں تو کوئی دکت نہیں ہو گئی تو پھر اس میں لگتے ہیں یہ لگ گیا ٹھیک ہے آپ لگنے کے بعد آپ سمجھیں آپ پورے پیج میں اینیمیشن لگنا ہے تو پورے پیج کے لیے آپ بهذا done کریں ٹھیک ہے done کرنے کے بعد آئند آپ اس کو داویا ٹھیک ہے پھرawia چھے کھولیں ایک نمبر پہ آگئے scholarly۔ آپ جا کر ہوم پیج میں جانے کے بعد آپ جائیں ٹرانسیٹیشن میں آپ دیکھو اس میں لکھا اپلائی ٹو آلسہ سے پہلے آپ ایفیکٹ دیکھ لیں کون سا پورے پیج ہو میں جب پیج ختم ہوگا تو کون سا پیج کس طریقے سے ہے تو نورمل رکھو تو زیادہ صحیح رہے گا یہ بیالہ ہم نے لگا دیا اور آل پہ اپلائی کر دیا تو یہ سب میں پیج میں لگا ہے اب پتہ کیسے چلے دیکھو نیچے تھوڑا سا اسٹال لکھا ہوگا دیکھ رہا جا ہم بندی رکھ رہے سب سے سب سے تو یعنی یہ سب میں یہ لگ چکا ہے ٹھیک ہے اس پرکار اب اس میں ہم دینا چاہیں تو اور بھی کچھ دے سکتے جیسے آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں سبسکرپسن تو آپ ایک بار چینل کو سبسکرائب جب کر لیں ٹھیک ہے یہ در لگا دیں اس کو ایسے کر دیں تھوڑا بڑا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ اس میں بھی لکھ دیں جیسے میرے چینل کا نام ہے آسف علی ٹیک اور آپ نے ابھی تک میرا دوسرا چینل نہیں دیکھا ریبر اکیڈوی ڈسکرپسن میں لیں کے جا کر دیکھنے اب دیکھ اس میں ہمیں لکھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے بھائی صاحب گئے کہاں یہ ہیں اس میں لکھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے ادھر جاؤ اور آپ ہوم پیج میں جانے کے بعد اسے بول کر دو اسے اٹھارہ پر کر دو یہ چالیس پر کر دو ٹھیک ہے ادھر ریٹ کر دے رہے ہیں اور یہ بھی کر دو ادھر لکھ دو آپ اپنا چینل کا نام یہ بند کرو آ جائے گا تو کیا لکھنا ہے آسف علی ٹیک اس ایچ آئی ایف آسف علی ٹیک لکھ دیا آپ اس کو بھی اٹھا کے آپ ادھر لگا دوں اب آپ سبسکرپسن بٹن بھی تو لگانی ہے اب یہ تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کو اچھا ہے ایک بڑا تو وہیں سے ہوگا پھر اس پر دابو دیکھو بڑا کرنا ہے اس پر دابیں گے پورا سیلیٹ کر لیں گے پھر جائیں گے چالیس کی جگہ ہے اور بڑا دیں گے چنون کر دیں گے اب یہ نہیں ہوا اور کر دو چنون کی جگہ ہے چانچٹ کر دو اب ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ گڑوڑ ہو رہا تو آپ کیا کریں اس کو اٹھائیں ٹھیک آپ اٹھا کے آپ اس کے برابر کر دیں اب یہ دیکھیں الٹا ہو رہا ہے اب ٹھیک ہے اٹھا کے ادھر رکھ دیا چلو اس کو تھوڑا نیچے کا دیتے ہیں نہیں اوپر رکھو اس پرکار آپ جیسا لگانا آپ دیکھیں اس میں بھی ہمیں انیویسن لگانا تو سب سے پہلے اس میں لگائیں گے انیویسن ایفیکٹ اور یہ لگا دیا پھر اس کے بعد اس میں لگا دیں اس سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں یہ بن کے آپ کا تیار ہو گیا اب آپ کو اس کی پی ڈی ایپ کیسی بنانا یہ فوٹو کیسے لینے یہ ہم آپ کو پارٹ ٹو میں بتائیں گے آپ نے پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپیں جرور لکھے بھی دیں اس کا پارٹ ٹو جرور بنایا اور آپ کو ہندی میں ٹائپنگ کرنا نہیں آتا تو ڈسکرپسن میں لیں گے جا کر اس کو بھی دیکھ لیں اور آپ کو اور اچھے سے سیکھنا ہے تو ایم ایز ورڈ کو ابھی حالی میں سکھایا اس کو بھی آپ چلا کر سیکھ سکتے ہیں اور اچھے سے بنانا سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے اب چلیے ہم آپ کو پوری سلائیڈ کیسے آپ کام کرے گی دیکھئے ادھر ڈن کر دو ڈن کرنے کے بعد آپ کی اتنی سلائیڈ بن گئی ہے اب اس کو چلانا ہے تو آپ سب سے امپورٹنٹ یہاں ہیں تو دھیان سے سمجھیں ادھر آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا جیسی آپ اس پر ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کھلیٹ سا پیج آگیا اب آپ کو کیا کرنا ہے ادھر آپ جیسی آپ ٹائپ کریں گے ادھر اس طرح آپ دابیں گے آنگے کی اور تو آپ کا نیا سلائیڈ کھلتے ہوئے آئیں گے اور اس پر دابیں گے تو بیک جائے گا ٹھیک ہے میں اس طرح دابتا ہوں جیسی میں نے دعویٰ دیکھو آگیا نمبر ایک بھارت کے پردام پردانمنٹری کون ہے تو آپ پھر ایک بار ٹائپ کریں گے تو آئے گے جوالال نیرو اب ان کی فوٹو دکھا دو یہ ہے رہی ان کی فوٹو کہاں جنب ہوا اتر پردیس کے کس جگہ ہوا لکنو لکنو نہیں پریاغ راج اب الہابات کا نام بدل کے کیا کر دیا پریاغ راج تو اس پرکار بتا سکتی کوشن نمبر آپ کا پہلا تھا جیسی پھر ٹائپ کروگے تو کوشن نمبر دوسرا جوالال نیرو کا بیٹی کا کیا نام تھا یہ دیکھو فاشٹ والا تھا اور یہ کم فاشٹ والا تو ہم نے آپ کو جب ہم بتا رہے تھے دونوں اس پرکار آئے تھے یہ ان کی بیٹی آگئی تو اور دیکھتے آنگے ادھر دا پھر ٹائپ کریں گے یہ آپ کا چلا گئے اب نئے سریس چلو ہو جائے نئے پیج تو یہ چیز دیکھئے یہ چیز سمجھئے آ گیا اب دیکھیں کون ہے جوالال نیرو مطلب اندرا گاندی کی پتی کا کیا نام تھا فیروز گاندی ان کے جو پتی تھے یہ ان کی فوٹو رہی یہ جواب مطلب فیروز گاندی تو اس پرکار آپ بتا سکتے ہیں اب دیکھیں میں اس طرح جاؤں گا تو یہ دیکھو باپس ہو رہا تو میں یہ باپس ہو گئے اب دیکھیں یہ آ گیا اب دیکھیں یہاں کیا تھا یہ تھوڑا سپیڈ میں جا رہی تھا اب دیکھنا ہے در یہ دیکھو ادھارہ آ رہا یہ نیچے زندگ دکھاتا ہوا آ رہا آپ جیسی سلائیڈ لگائیں گے اس پرکار آئے گا آپ کا دیکھیں یہ جو ختم ہو گیا ہے اب نیا پیج آ گیا تو یہ پورے عالم ہم نے آپ کو بتا دیا تو کوشن نمبر دی اندرہ گاندی کی پتی کا کیا نام ہے تو اب بدا فیروز گاندی ان کی فوٹو آ گئے یہ رہی ان کی فوٹو اس پرکار آپ بتا سکتے ہیں یہ ختم ہو گیا اگلا پیج آ گیا تو آج سے پہلی ٹیک کو کیا کریں سبسکرائب لائک انڈ سیئر جرور کر دیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو ہندی میں ٹائپنگ کرنا نہیں آ رہا ہے تو میں نے اس کی اوپر ویڈیو بنایا ڈسکرپسن پر لیں گے جا کر دیکھیں اور آپ کو ایمیز ورڈ چلانا سیکھنا ہے تو وہ بھی ہم نے ویڈیو بنا رکھا ہے آپ ڈسکرپسن میں دونوں ویڈیو آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کا پارٹ ٹو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں جرور کر دیں سر اس کا پارٹ ٹو بنائیے اور اس کی پی ڈی ایپ جو آپ بناو گے اس کی پی ڈی ایپ کیسے بنائے تو یہ بتائیں گے اور ہر ایک کلیے فوٹو بیداؤڈ کوپی رائٹ کہاں سے لے یہ بھی بتائیں گے تو آپ چاہتے ہیں تو پارٹ ٹو لکھ کر کمنٹ میں جرور ڈال دیں اور آپ کو جیسا بھی ویڈیو لگاؤ کمنٹ جرور کر دیں اور چینل کو ایک بار سسکرائب کریں تینکیو دھنواز چینل سسکرائب کننے کے لیے